اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران ابباس منتری آئی فلائنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں آپ کے ساتھ اور آج ہم موجود ہیں دوبارہ سے اس چھت پہ جس کا پہلے بھی آپ سے تعرف کروا چکے ہیں اور یہ چھت ہے ارمغان الہی اور فراولپنڈی کی جو فرانس سے اس وقت اپنی چھت پہ واپس آ چکے ہیں سر کیا حال چالیں ہمارے کیسے ہیں کامران بیاں اللہ کے شکر آپ سنائیٹ ٹھیک ہے تو پہلے ان کے بھائی کے ساتھ ہم نے شوق کیا تھا فیضان الہی صاحب کے ساتھ انہوں نے آپ کو شوق کروایا تھا اور آج یہ اپنی چھت پہ آئے ہیں کتنے عرصے کے بعد آئے ہیں ارمغان سر میں اب نائن منس کے بعد چھت پہ آئے ہیں اچھا نو مہینے کے بعد جو ہے نو مہینے کے بعد ارمغان صاحب دوبارہ اپنی چھت پہ واپس آئے ہیں اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ منتلی ہائی فلائنگ پیجنز میکزین کے یہ ہمارے نمائندے اور ہمارے یو اے ای کے ایڈیٹر سید فیصل رضا صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اسلام علیکم سر آج یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اڑھانے پہچان کے سیگمنٹ میں ہم تین لوگ جن کا تعلق منتلی ہائی فلائنگ پیجنز میکزین سے ہے تو یہاں راول پنڈی میں موجود ہیں اور اس وقت ارمغان الہی کی چھت پہ ہم شوق بھی کر رہے ہیں پیچھے آپ انجرے دیکھ رہے ہوں گے اور فیصل بھائی ہمارے سینئر ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت شوق میں مکمل طور پر شریک ہیں اور اب ہی ہم آپ کو ان کے ایک بہترین کموتر کا شوق کرواتے ہیں تو شوق کروائیں بھی اپنے کسی اچھے کموتر فیصل بھائی آپ کو کیسے لگے ان کے دنسے اچھے کموتر ہیں ان کی کموتر اچھے ہیں ماشا اللہ دیکھنے میں بھی اچھے ہیں کولٹیوں میں بھی اچھے ہیں اور ویسے بھی سمجھدار آدمی ہیں اور سمجھدار کموتر ہیں کے پیادی اچھے تو یہ تیڈی کموتر ہے اب یہ جی ان کا تیڈی کموتر ہے یہ زرہ اس کی آنکھ شو کروائیں یہ تیڈی کموتر ان کا اس کا آپ فرنٹ دکھا دیں فرنٹ سے زرہ اس کو کموتر کو یہ فرنٹ اس کا بیک زرہ اس کی ٹیل یہ ٹیل ہے اس کی پنجے یہ پنجے جی ناظرین یہ دیکھے گا یہ بہت ہی خوبصورت کموتر ہے اور بڑا مضبوط اور جاندار کموتر ہے تو ارمغان صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کموتر کی قوم سی چیز زیادہ پسند آتی ہے کہ آپ پھر کموتر کیوں وہ سلیک کرتے ہیں اپنے گھر میں رکھیں میں سر کموتر میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی سٹکچر کے اوپر زیادہ دیان دے خوبصورتی اور باڈی سٹکچر باڈی سٹکچر مطلب باڈی سٹکچر میں آپ کہہ لیں اس کی جوڑ اس کی ہڈڈی اور اس کی بیگ فلاپ یہ چیز میں بہت زیادہ جوہا ہے اچھا کیسی ہونے چاہیے باڈی سٹکچر باڈی سٹکچر باڈی سٹکچر باڈی سٹکچر جب ہم کو کموتر کو پکڑتے ہیں یہ جو ہڈڈی ہے کشتی نمہ تو ہوتی ہوتی ہے ملائمیت کے ساتھ لیکن اس میں ایک نکیلا سا پان ہوتا ہے میں اسی ہڈڈی لائک کرتا ہوں اور جوڑ جوڑ درمیانے ہوں یہ چل جاتے ہیں یہ میری لائکنگ کی باد ہے دیس لائکنگ کی باد ہے آپ بے شیئے یہی کہتے ہیں میں مطبق ہوں اسی پاس پہ لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں جوڑ دی اور جوڑ میں جتنا فاصلہ کام ہوتا کبوتر کی مذہبتی اور اس کی اکل میں اس کی مطلب جو ہم انسانوں میں جوان مردی جوان مردی کبوتر میں جوان مردی کبوتر میں اگر اس میں یہ چیز رہے گی تو اس کی برواز میں اس کی واپسی ہے جیسے ہی ہے اچھا پینڈی کی جو میں نے کبوتر بازی دیکھی ہے جہاں جہاں شوق کیا ادھر پہ میں نے دیکھا ہے نوکیلے پر بہت زیادہ ہے جی بلکل کیونکہ یہاں کا موسم ہے وہ اس قسم کے طور پر آپ نے رات کو تیاری کی صبح کبوتر اپنے اڑانے کے لیے تو یہاں پہ مارگلہ کی پاڑی ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہو تھوڑی بھون بھی پڑی ہے کچھ دنوں پہلے یہاں سنو پالنگ بھی ہے ایک دم تیز ہمائی چلنا شروع ہو جاتی ہیں آندھی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں ہمارے جو تیز پر کبوتر ہوتے ہیں وہ ہمیں گھر بیٹھنے میں کافی زیادہ جو ہیں ان کے لیے پر مدد دیتے ہیں اچھا کہیں کانسپٹ یہ بھی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں چیل وقاب باز یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں یہی ہے کہ یہاں پر کبوتر اڑتا ہی کبوتر کو اڑتا ہی ہے اس لیے لوگوں نے تیز پر کبوتر بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اڑتے ہیں کبوتر لوگ جائے نیچے جو ہوا ہے وہ کبوتر ان سے بچ رہے ہیں یہ جو تیز پر کبوتر ہوتا ہے تو اس کے لیے تو پھر اس کو ٹائم بھی تو وہ زیادہ لگاتا ہے زور بھی تو مارتا ہے اس کے بعد اس کو ٹائم پورا کر کے آجائے گا کیونکہ ٹھنڈا موسم بھی تو یہاں تھنڈا ہوتا ہے اچانا کے ایک دم تو ہم کھلاڑیوں جو پر ہیں وہ تو ان کے سارے اس پر آجاتی ہیں پانی پر بات آجاتی ہیں دانے پانی پر بات آجاتی ہیں آپ کو کیسے کنٹرول کراتے ہیں اس لیے ہمارے پاس یہاں پر جب بھی کبوتر اڑتے ہیں تو کسوری کبوتر یہاں کامیاب ہیں لیکن کراس میں جب آپ ان میں سیالکوٹی پر ڈالوگے تھوڑی سی تھندک لاؤگے ان کے پروں کی شیپ ہوئی ہوئی چاہیے جو دوبائی میں لے کے جائے لیکن کبوتر کو اکل جو ہے وہ ملنی چاہیے جو سیالکوٹی بیلکو ٹھنڈی ہے کہ وہ کبوتر کنٹرول کر سکیں کی پرواز کو ایک چیز جو ہے آپ نے یہاں پر بتانی ہے ماشاءاللہ بڑے گا کبوتر پرور ہے سارے ایک کبوتر لمبا جاتا ہے ایک کبوتر گول جاتا ہے ہم نے اپنے سیگمنٹ میں بہت جگہ پر آپ نے بھی بیکھا ہے تو کیا نشانی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے یہ کبوتر گول کرے گا اس کے ساتھ دو چیزیں جو کبوتر پروں کا گول ہوتا ہے اور دوم دو پر کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ دوم آت میں پکڑی ہو تو دو پروں کی طرح کھولی ہو اس طرح کھولی ہو اس طرح کے جو کبوتر ہے بڑی بگل میں اور یہ کبوتر کافی کام کرتے ہیں جن کی دوم پروں سے باہر ہوگی وہ کبوتر لبا پٹھن جن کی دوم پروں سے باہر ہوگی وہ لبا پرے گا ٹھیک ہے تو ان کا پروں سے کوئی لینا دینا نہیں ایک پر چھوٹا ہو تو یہ گول پرے گا جو نکینے پرے ہیں نکینے پرے ہیں نکینے پرے ہیں نکینے پرے ہیں دو پرے ہیں جو اوپر کے نظر جو اوپر کے دو تین پرے ہیں جیسے یہ وی ٹائپ میں آئیں گے تو وہ کبوتر لبا پرے گا اچھا یعنی یہ وی ٹائپ ایسے پرج ہے یہ سینٹر کے پرج ہیں یہ باہر نکلے ہو میں سمجھ گا تو یہ کبوتر لبا پرے گے گول دم کے اور چھوٹی دم کے اور گول پروں کے کبوتر رہے ہیں یہ کبوتر بھی دیکھئے گا سٹیمز کھا کے بیٹھتا رہا کلیر ہوئی آنکھ یہ اس کا فرنٹ چیک کیجے گا یہ اس کی ٹیل پنجے جی ناظرین یہ ہیں ارموغان الہی کی چھت جس پہ ہم ابھی شوق کر رہے ہیں یہ ہمارے نمائندے بھی ہیں ہائی فلائنگ پیجنز میکزین کے اور فیصل رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ جی جو ہیں ایڈیٹر ہیں ہمارے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج پنڈی میں ہم موجود ہیں پنڈی کے شوق آپ کو مزید چھتوں پر لے کے جائیں گے وہاں پہ شوق کرائیں گے اور یہ دونوں حضرات میرے ساتھ ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ